سپورٹس راؤنڈ اپ، ترتیب پیش کش، عبید تاہر سامنے آئی ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا ضرور لیکن اس سے پہلے یہ بھی جان لیجئے کہ قتل سٹار اللیگ کا دوسرا مرحلہ دو اور تین جنوری سے شروع ہونے والا ہے پہلے مرحلے کے بعد اسد کی ٹیم ہے ٹاپ پر اسد کی ٹیم نے نو میچ جیتے اور دو میں برابری پر میچ کو ختم کیا یعنی کہ اس فرسٹ راؤنڈ نہیں بلکہ پہلے مرحلے کے فرسٹ فیس کے پورے گیارہ میچز میں گیارہ راؤنڈز میں کوئی بھی میچ انہوں نے ہارا نہیں ہے نو میں کامیابی حاصل کی اور دو ہوئے برابر اور اس طرح سے ٹوٹل اٹھائیس پوائنٹس کے ساتھ وہ رہے ٹوٹل انتیس پوائنٹس کے ساتھ وہ ہیں ٹاپ پر جبکہ ایک لمبے عرصے کے بعد الغرافہ کی ٹیم نے اس بار بہتر پرفارمنس دی ہے اور وہ دوسرے نمبر پر ہیں دوسرے پایدان پر ہیں بائیس پوائنٹس کے ساتھ جبکہ تیسے نمبر پر دوہیل کی ٹیم ہیں جو کہ پچھلے کئی سیزن سے بہت اچھی پرفارمنس دے رہی تھی لیکن اس بار سیزن کے پہلے فیز میں اکیس پوائنٹس کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں اس کے علاوہ کچھ اور باتیں جو کہ اس سیزن کے فرسٹ فیز سے جڑی ہوئی ہیں اور وہ یہ ہے کہ مجموعی طور پر اس فیز میں گیرہ راؤنڈ میں کل ٹوٹل ایک سو چھینوے گول کیے گئے اور یہ لاس سیزن سے اگر کمپیر کریں فرسٹ فیز کے تو اس سے تقریباً اٹھارہ پرسنٹ زیادہ ہے اوورال چار میچز میں یا چار مرتبہ ایسا ہوا کہ کھلاریوں کو ریڈ کارڈ دکھا کر کے باہر کر دیا گیا میچ سے اور یلو کارڈز کے بات کریں تو ٹو ہنڈی تھرڈی سکس یلو کارڈز ان کو دکھائے گئے ہیں جبکہ پنالٹی شوٹ آؤٹس کی بات کریں تو ستائیس مرتبہ میچز میں ایسے موقع آئے کہ پنالٹی قرار دی گئی اور جو ٹوٹل ایک سو چھینوے گول ہوئے ہیں ان میں چھ گول ایسے ہیں جو کھلاریوں نے غلطی سے اپنے ہی گول میں کر دیئے تھے اوہا کو عالمی سطح پر بہت پریز کیا جاتا ہے بڑی اس کی پذیرائی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں کوئی نئی بات نہیں ہے سپیشلی جب ہم بات کرتے ہیں سپورٹ کی تو بڑے بڑے ایمنٹس کی میزوانی قطر کر چکا ہے کر رہا ہے اور کرے گا بھی اگلے ان چند مہینوں کے دوران حالی میں آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر قطر میں ایشین چیمپینز لیگ کے میچز کھیلے گئے اور اس کا فائنل بھی یہاں پر ہوا اور اب ایشین فوٹبال کنفیریشن نے باقاعدہ تعریف کی ہے اس میزوانی کی اور ان تمام چیز کی میزوانی پر اس کا شکریہ بھی ادا کیا ہے میں کہا کہ ٹورنمنٹ ہو بھی رہے ہیں ہوں گے بھی اور ہوتے رہیں گے اور دوزار بائیس میں آپ جانتے ہیں کہ بڑا ٹورنمنٹ فوٹبال کا ہوگا لیکن اس سے پہلے بھی ہر طرح کی ایک یہ نہیں ہے کہ قطر کی میزوانی اور قطر میں ہونے والے ٹورنمنٹ صرف فوٹبال تک محدود ہیں بلکہ ہر طرح کے سپورٹ کے لیے یہاں پر جگہ ہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ دوزار تیس کی میزوانی بھی ایشین گیمز کی قطر کو ملی ہے فرحال جو تازہ اعلان کیا گیا ہے آج کا وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اور یہ ہے جن لوگوں کو تیز رفتار موٹر سائیکلوں کو دوڑتے ہوئے دیکھنے کا خود چلانے کا شوق ہے ان کے لیے بہت اچھی خبر ہے کہ والل چیمپینشپ جو کہ تیز موٹر سائیکلوں کی ہے وہ یہاں پر قطر میں ہونے والی ہے اور یہ ہوگی آٹھ نو اور دس اپریل کو اور یہ والا ٹورنمنٹ یہ والی جو والل چیمپینشپ ہے باہا کے ٹگری کی یہ پہلی بار قطر میں ہو رہی ہے تو ٹوٹلس کے ہوتے ہیں دس راؤنڈ پہلا راؤنڈ دوبئی میں شروع ہوگا اٹھارہ سے بیس فروری کے دوران کھیل جائے گا دوسرا راؤنڈ اردن کے علاقبہ شہر میں ہوگا اٹھارہ سے بیس مارچ تیسا راؤنڈ قطر میں یہاں آٹھ سے دس اپریل چوتھا راؤنڈ پورتگال میں اٹھائی سے تیس مئی پانچوہ راؤنڈ برازیل میں سترہ سے انیس جون چھڑا راؤنڈ اسپین میں تیس سے پچیس جولائی ساتوہ راؤنڈ ہنگری میں پانچ سے آٹھ اگست اور چیلی میں آٹھوہ اور نوہ دونوں راؤنڈ ہوں گے انتیس اگست سے ایک ستمبر اور پھر دو سے چار ستمبر تک اور پھر آخری جو راؤنڈ ہے وہ پورتگال میں ہوگا اور یہ ہوگا اٹھائی سے تیس اکتوبر دو ہزار اکیس کے دوران تو اس طرح سے پوری دنیا میں یہ راؤنڈ ہوتے ہیں اور قطر میں پہلی بار تیسرا راؤنڈ یہاں پر ہو رہا ہے تاریخ یاد رکھیے گا آٹھ سے دس اپریل کے درمیان اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو یاد رکھیے گا اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ یہاں لوس سیل سرکٹ میں یہ تمام مقابلے ہوتے ہیں اور ہوں گے قطر سے چلتے چلتے آخری خبر آپ کو میں یہ بتاتا ہوں کہ قطر کے ہینڈبال ٹیم اور اسپین کی ہینڈبال ٹیم کے درمیان دوستانہ مقابلے میں قطر کی ٹیم کو شکست ہوئی ہے اور یہ ورلڈ چیمپینشپ ہے قطر ورلڈ چیمپینشپ فرینڈی ورلڈ چیمپینشپ ہے جس کے کس میچ میں جو کہ کھیلا گیا تھا دوہیل سپورٹس سے انڈور میں انڈور ہال میں اور چھبیس اٹھائیس کے فرق سے یعنی کہ صرف دو گول کے فرق سے قطر کی ٹیم یہ میچ ہار گئی اب فوٹبال کی دنیا سے کچھ اور نتیجے آپ کو بتاؤں اس کے بعد ہم آئیں گے ایک رگٹ کے میچز پر لیکن پہلے چلتے ہیں انگلینڈ جہاں پر انگلیس شئر پریمیری لیگ فوٹبال کے میچوں میں کل آرسنل نے برائچن کو ہرایا ہے ایک سفر سے برلنی نے اپنا میچ شفل یونائٹڈ کے خلاف جیتا ہے ون زیرو سے ساؤت ہمٹن اور ویسٹ ہمٹن کے درمیان میچ رہا برابر کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی لیڈز یونائٹڈ نے بڑی فتح حاصل کی ویسٹ پرامش ایل بیان کے خلاف پانچ سفر سے اور مانچ سر یونائٹڈ نے ہرایا ہے بولمر ہمٹن کو ایک سفر سے پڑوسی ملک اسپین میں لالیگہ کے میچز سپینش فوٹبال لیگ سیولا نے اپنا میچ جیتا ویرل کے خلاف ٹو زیرو سے بارسلونہ اور ایبار کے درمیان مقابلہ ایک گول سے برابر رہا برد الولید اور قادش کے درمیان بھی میچ برابری پر ختم ہوا کوئی بھی ٹیم گول نہ کر سکی لیوانٹی نے ریل بیٹس کو تین کے مقابلے چار گول سے شکست دی دی اور انہی ٹورنمنٹس میں آج جو مقابلے ہو رہے ہیں یا ہونے والے ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں انگلیس شئر پرامی لیگ میں دو میچز آج کھیلے جا رہے ہیں ان میں پہلا ہوگا ٹوٹ امام ہوتسپر کا مقابلہ فلم کے ساتھ اور پھر اس کے بعد دوسرا میچ ہوگا قطر کے وقت مطابق رات کو گیارہ وجہ سے نیوکیسن اونیٹڈ اور لیورپول کے ترمیان تو لیورپول کے چاہنے والے یہ میچ ضرور دیکھ سکتے ہیں ایک مقابلہ سپینش شئر پوٹ بول لیگ میں اس وقت جاری ہے ویلنسیا اور غرناطا کی ماوین اور پہلے ہاف کا مقابلہ جاری ہے جس میں کہ ایک ایک گول دونوں ٹیموں نے کیا ہے آج ہی تین مقابلے اور ہوں گے جس میں کہ ریل میٹریٹ کا مقابلہ بھی ہے جو قطر کے وقت کے مطابق رات کو ساڑھے گیارہ بجی ایلچی کے خلاف شروع ہوگا تو ریل کے چاہنے والے اپنا یہ میچ دیکھنا نہ بھولیے گا شلطیں کرکڑی دنیا میں اور بات کریں گے پاکستان اور نیوزیلنڈ کے مابین کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کی یہ میچ اگرچہ پاکستان نہ ہار گیا اور نیوزیلنڈ نے ایک سو ایک رن سے مقابلہ جیت لیا لیکن پانچویں دن جو دمخم دکھایا پاکستانی بلے بازوں نے اس کی تعریف کرنا تو بنتی ہے صرف پانچ اوور رہ گئے تھے اور ورنہ یہ میچ ڈراؤ ہو جاتا پچاسی اوور پورے کھیلے کھلاڑیوں نے اور آخری پانچ اوور میں وہ بات سے جس کا کے ڈر تھا ہو گئی ورنہ یہ میچ ڈراؤ ہو جاتا پھر بھی تعریف تو بنتی ہے کیونکہ جو کنڈیشنز تھیں اس میں اتنا دمخم دکھانا اور جس طرح کے ماحول سے ٹیم گزری اس سے اوبر کے آنا اپنے آپ میں کمال ہے بلکل ویسا ہی جیسے کہ بھارتی ٹیم نے کمال دکھایا اور دوسرے میچ میں آسٹریلیا کو شکست دی کم بیک کیا اس پر بھی میں بات کروں گا لیکن پہلے نیوزی لینڈ اور پاکستان کے درمیان ہونے والے اس پہلے مقابلے میں نیوزی لینڈ نے پہلے کھلتے ہوئے کپتان کین ویلیمسن کے 139 راس ٹیلر کے 70 ہینے نکولیس کے 56 اور ورٹننگ کے 73 رنوں کی بدولت پہلی پاری میں منائے 431 رن بابر آزم چونکہ نہیں ہیں لہٰذا کپتانی کر رہے ہیں محمد رزوان وکٹ کیپر بلے باز اور پہلی پاری میں انہوں نے اور دوسری پاری میں بھی انہوں نے شاندار بلے بازی کا مظاہرہ کیا کپتانی بھی بہت اچھی کی اور انہوں نے پہلی پاری میں جب ٹاپ آرڈر ناکام ہو گیا تھا بری طریقے سے فواد عالم بھی اس فواد عالم پر میں بات کروں گا دوسری پاری میں لیکن پہلی پاری میں وہ صرف نورن بنا سکے تھے ہاری سوہل تینن عزر علی صرف پانچ رن نائٹ ووچ مین محمد عباس پانچ رن پچیس رن عابد علی اور شان مسود دس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے ایسے میں محمد رزوان اور ان کے ساتھ فہیم اشرف دونوں نے پالا سنبھالا اور دونوں کے درمیان جو شراکت ہوئی اور جو ٹک کر کے دونوں کھلاری کھیلے اس کی بدولت پاکستانی ٹیم پہلی پاری میں دو سو انتالیس رن بنانے میں کامیاب ہوئی فہیم اشرف نائنٹی ون اور کپتان محمد رزوان سیونٹی ون رنز بنا کر آؤٹ ہوئے نیوزیلینڈ نے دوسری پاری میں ایک سو اسی رن اور بنائے جس میں کہ دونوں اپنر کی ہاف سنچرییاں تھی اور اس کے بعد پانچ کھلاری ان کے آؤٹ تھے اننگز کو ڈکلیر کر دیا اور اس طرح سے پاکستان کو جو چوتھے دن کے آخر پر جو ٹارگٹ ملا تھا وہ تھا تین سو تیہتر رنوں کا یہ ایک بڑا ٹارگٹ ہوتا ہے اور جب تیسرے دن کا جب کھل ختم ہوا تو پاکستان اپنی تین وکٹنگ آبا چکا تھا اور صرف اور تیس رن بنے تھے اور ایسا لگ رہا تھا کہ شاید چائز سے پہلے پہلے ہی ٹیم سمر جائے کچھ لوگ لنچ کا کہہ رہے تھے لیکن ایسا ہوا نہیں اور ٹیم نے بھرپور انداز میں مظاہرہ کیا مزاحمت کا خاص طور پر جب اپنر شان مسہود زیرو پر آبید علی زیرو پر حالیس سوہی نورن بنا کر آؤٹ ہو گئے تھے تو ایسے میں ازر علی ٹکے انہوں نے اٹیس رن بنائے لیکن ایک سو بیس بالوں کا انہوں نے سامنا کیا اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا رکنا چاہ رہے تھے وہ رک کر کھیل رہے تھے وہ لیکن تعریف کر نہیں ہوگی فواد عالم کی جنہوں نے دو سو انہتر بالوں کا سامنا کیا ایک سو دو رن بنائے انہوں نے محمد رزوان نے ان کا بہترین ساتھ دیا جو کہ کپتان بھی ایک سو اکیانوے بالیں کھیلی محمد رزوان نے صرف ساتھ رن بنائے لیکن فواد نے دو ہزار نو میں اپنی پہلی سنچری سکور کی تھی اس کے بعد انہیں مسلسل اگنور کیا جاتا رہا اور اب جب حالات ایسے بنے کہ ان کو موقع دینا ہی پڑا تو انہوں نے اپنا وجود ثابت کیا اور انہوں نے سنچری سکور کی تو دو ہزار نو کے بعد گیرہ سال کے بعد ساڑھے چھ گھنٹے وہ کریز پر ٹکے اور ایک زبردس بالنگ اٹیک کا سامنا کیا اور ایک سو دو رن بنائے ٹیم کو مشکلات میں سے نکالا ٹیم کو ایک نیا حوصلہ دیا محمد رزوان ان کے ساتھ شاندار طریقے سے جمع رہے اور پھر جب تک فہیم اشرب بھی موجود تھے تو لگ رہا تھا کہ یہ میچ جوہ کی طرف جا رہا ہے محمد عباس نے چھبیس بالیں کھیلی صرف ایک رن بنایا شاہین شاہ افریدی نے تیس بالیں کھیلی صرف آٹھ رن بنایا اور نصیم شاہ جو کہ ینگ سر نے انہوں نے چوبیس بالیں کھیلی اور صرف ایک رن بنایا یعنی کہ پوری طرح سے ان کھلالیوں نے یہ بالز میں اس لئے بتا رہا ہوں تاکہ ٹیسٹ کرکٹ سمجھ میں آئے کہ ٹیسٹ کرکٹ ہوتی کیا چیز ہے یہ حوصلے کا گیم ہے صبر اور حمد کا اور ٹیمپرامنٹ کا جو کہ ان کھلالیوں نے شو کیا صرف پانچ شاور کی اور بات تھی ورنہ یہ میچ ڈراؤ ہو سکتا تھا بہرحال جی تو نیوزیلینڈ نے یہ مقابلہ پہلا میچ جیت لیا ایک سو ایک رن سے لیکن اگلے میچ میں یقیناً پاکستانی ٹیم زیادہ حوصلے کے ساتھ میدان میں اترے گی اور وہ غلطیاں جو کہ انہوں نے بالخصوص فیلڈنگ میں کی پہلے میچ میں وہ نہیں دہرائیں گے ورنہ کین ویلیمسن اتنا بڑا سکور نہیں کر پاتے اگر ان کے آسان سے کیچ نہ ڈراؤپ کیے جاتے ہم دکھایا بھارت کے موجودہ کپتان ایوراٹ کولی کے ادم موجودگی میں آچنگ کے رہانے کر رہے ہیں کپتانی اور انہوں نے اپنی ٹیم کو آٹھ وکٹوں کی فتح سے ہم کنار کیا آسٹریلیا کے خلاف دوسرے ٹیسٹ میچ میں ایک سو پچانوے بنائے تھے پہلی پاری میں آسٹریلیا نے جس کے جواب میں بھارتی ٹیم نے بنائے تیم سو چھبی سن اور سبقت حاصل کی اور پھر آسٹریلیا کی ٹیم کو دو سو پر کیا آؤٹ اور آسان سا ٹارگٹ لیا صرف ستر رنوں کا جو کہ مکمل کر لیا انہوں نے صرف دو وکٹوں کے نقصان پر سولہ آور کے اندر اندر اور یہ میچ آٹھ وکٹوں سے جیت لیا اس سے میچ کا ہیرو متخب کیا گیا آچنگ کے رہانے کو جس کے وہ بجار طور پر مستحق بھی تھے اور ناٹ اوٹ رائے دوسری پاری میں ستائیس رن بنا کر کے لیکن انہوں نے پہلی پاری میں کمال کیا تھا اور ایک سو بارہ رن بنا کر کے اپنی ٹیم کو اچھی خاصی سفقہ دلا دی تھی بولرز نے بھی زوردست کے دار ادا کیا بھارت کی جانب سے اور اس میچ کو جیتا اور سیریز میں واپسی کی ہے اب دونوں ٹیمیں ایک ایک میچ سے برابر ہیں ساؤت افریقہ کے درمیان بھی پہلا ٹیسٹ میچ ختم ہو چکا سینچورین میں ہوا یہ مقابلہ اور ساؤت افریقہ نے ایک ننگز اور پہتالیس رن سے یہ مقابلہ جیت لیا ایک ہی مرتبہ ساؤت افریقہ کی ٹیم بلے بازی کے لیے آئی لیکن چھ سو اکیس رنوں کا پہاڑ کھڑا کر کے چلی گئی جس میں کہ فاؤدی پلیزی کے شاندار وان ہنڈیڈ نائنٹی نائنز شامل ہیں بدقسمت رہے فاؤدی پلیزی کے ایک رن کے فرق سے اپنی ڈبل سینچوری مکمل نہ کر سکے اور ایک سو نینیانوے پھے آؤٹ ہو گئے اس کے علاوہ کوشب مہاراج نے تیہتر اور تمبابہ انہیں اکتر رن بنائے اور چھ سو اکیس رنز بہت زیادہ تھے سری لنکا کی ٹیم اپنی دوسری پاری میں بھی ایک سو سی پہ سمٹ گئی اور دونوں پاریوں کے سکور ملا کر کے بھی پہتالیس رن کم رہ گئے اور ایک اننگز اور پہتالیس ان کے فرق سے سری لنکا کی ٹیم پہلا مقابلہ پہلا ٹیسٹ میچ ہار گئی موقع درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ جوہینس برگ میں ہوگا جو کہ شروع ہوگا تین جنوری سے اسی طرح سے اگر ہم آسٹریلیا اور بھارت کی بات کریں تو ان کے درمیان تیسر ٹیسٹ میچ شروع ہوگا سات جنوری سے اور یہ میچ کھلا جائے گا سیڈنی میں جبکہ نیوزیلین اور پاکستان کے درمیان دوسرا ٹیسٹ میچ کراس چرچ میں کھیلا جائے گا تین جنوری سے اور اسی کے ساتھ پروگرام سپورٹ ساؤنڈ اپ سے اپنے میں زبان عبیت آہر اور تقنیق کی معاوین محمد عزوادی کو دیجئے اجازت اپنا خیال لکھئے گا فٹ رہیے کیونکہ فٹ رہیں گے تو ہی ہٹ رہیں گے اللہ حافظ